ہیلو دوستو آج کس بھاگ دوڑ کی زندگی میں بہت سے لوگ کامیابی کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہو پاتے ہیں اس کے پیچھے سیدھا سیدھا کارنی یہ ہے کہ ان کے پاس نولیج کا کم ہونا تو آج ہم کس چیز کے بارے ہم بات کریں گے اسی کے بارے ہم بات کریں گے کہ ایک کامیابی پرسنیلٹی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے ہمارے پاس صحیح نولیج ہونی ضروری ہے اس میں سے ایک پوائنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے اس بی آئی موڈل اس بی آئی موڈل کیا ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں چاہے ہم جوب کرتے ہیں اس موڈل کے اندر ہی ہمارے سارے ورک آتے ہیں اس موڈل کی کھوج کس نے کی تھی اس کی جو definition کس نے دیتی سب سے پہلے وہ تھے روبرٹی کیوساکی جو کی امریکہ کے بہت بڑے اکانومیسٹ ہیں انہوں نے اس سیریز کے اوپر بہت سارے کتابیں لکھ چکے ہیں اور بہت سارے بزنسز کر چکے ہیں بلکل زیرو سے انہوں نے بہت سے کام کی ان کے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے بڑے بڑے بزنس بیلڈ کی ہے اس کے بعد انہوں نے کتابیں بھی لکھی اس کے اوپر تو اس سیریز سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اس بی آئی موڈل کیا ہوتا ہے ا کا مطلب ہوتا ہے ایس کا مطلب ہوتا ہے سیلف ایمپلوئیڈ بی کا مطلب ہوتا ہے بزنس آنڈر اور آئی کا مطلب ہوتا ہے انویسٹر یعنی کہ چار کٹیگری کے اندر ہم کام کرتے ہیں جو بھی آپ کا ورک ہوتا ہے تو چاہیے آپ سرکاری نوگری کرتے ہو یا پھر پائیوٹ کرتے ہو وہ آپ کی ای کٹیگری کے اندر آتی ہے جب تک آپ جوب کرتے ہو تب تک پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے اگر ہم دوسری کٹیگری کی بات کریں وہ ہے سیلف ایمپلوئیڈ سیلف ایمپلوئیڈ کون ہوتا ہے جیسے کی آپ نے کوئی شوز کی دکان کھولی آپ نے کوئی کپڑے کی دکان کھولی یا آپ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا پھر آپ کچھ بھی کام کرتے ہو آپ وکیل ہو لائر تو وہ کس کے اندر آتا ہے وہ آتا ہے سیلف ایمپلوئیڈ کے اندر تو بات کریں جب تک آپ دکان کھولو گے تب تک آپ کو پیسہ آئے گا دکان کا شرٹر بند ہوا آپ کو پیسہ آنا بند ہو گیا ایکچول میں یہ سیلف ایمپلوئیڈ بندہ بھی ایک طرح کا جوب ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ انڈیا میں اس کو کیا بولتے ہیں کہ میرا خود کا بزنس ہے یہی پہ بہت بڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں صحیح نولیج نہیں ہے وہ ہمارا خود کا بزنس نہیں ہے ہم وہاں پہ خود کی جوب کر رہے ہیں ایکچول میں سو آگے بڑھتے ہیں تھرڈ کیٹیگری کیا ہے بزنس آنر یہ صحیح معنی میں ایک بزنس آنر ہوتا ہے جس کے انڈر کم سے کم ہزار لوگوں سے لے کے دو ہزار سے لے کے ون لیکھ لوگ اس کے نیچے انڈر کام کرتے ہیں اس کو ایک صحیح معنی میں بزنس آنر بولا ہے مسٹر روبرٹ ٹی کیوزاکی نے ان کی بک کے کورڈی کہ وہ کام کرنا بند بھی کر دے گا میک ڈی کی آج 33,000 برانچیز ہیں وہ کام نہیں بھی کرے گا تو ابھی اس کو پیسے آتے رہیں کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا نیچے ایمپائر بنا ہوا ہے سیم اگر ہم بات کریں ایک نورمل جو ایک بندہ برگر کی جس کے ایک ٹھیلہ لگاتا ہے تو وہ پچھلے دس سال سے پندرہ سال سے بہت منت کر رہا ہے جبکہ وہ زندگی میں زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا تو اس کا سیدھا سیدھا کرنی یہ ہے کہ اس کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں اس کا ایک صحیح نیٹورک نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بزنس مین نہیں کہہ سکتا اگر ہم فورت کیٹیگری کی بات کریں وہ ہے انویسٹر جب آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو جاتا ہے تو آپ پیسے سے پیسہ کمانے کے بارے میں سوچتے ہیں لائک اپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ کسی پروپرٹی کے اندر ریال اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں تو بہت سارے انویسٹر ہیں ایسے جن کے جو پیسے سے پیسہ کماتے ہیں تو یہ فورت کیٹیگری بات کی کیٹیگری ہے بہت فلحال ہم نے ای اور ایس کیٹیگری سے نکل کر بی کیٹیگری کے اندر آنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے وہاں پہ آ سکتے ہیں کیسے اپنی بزنس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو بہت سارے اگزمپلز ہیں بی کیٹیگری کے اندر لائک امول ویٹا بہت ساری کمپریز ہیں جو دودھ کا کام کرتے ہیں لیکن ایک سمپل جو دودھ کا کام کرتا ہے ہمارے ایریا میں جو دودھ ڈالنے آتا ہے ملک مین وہ زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ پاتا کیونکہ سمپل سی بات ہے اس نے اپنے نیچے بہت بڑا ایمپائر کھڑا نہیں کیا تو دوستو آپ بھی بتائیے آپ کس ٹائب کا ایمپائر کھڑا کرنے والے ہیں کیا آپ بھی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں بینہ کچھ پیسہ لگائے اگر آپ کے پاس کوئی آڈیا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ایک بہت ایمپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دے رہتا ہوں ای اور ایس کٹیگری کے اندر انڈیا میں 90 سے لے کے 95% لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے فسے ہوئے ہیں جو بھی کٹیگری میں نہیں جا پاتے ہیں اور بی اور آئی کٹیگری میں صرف 10% لوگ ہیں لیکن ان 10% لوگوں کے پاس 90% پیسہ ہے پوری دنیا کا اور ای اور ایس کٹیگری کے پاس صرف 10% پیسہ ہے جبکہ ان کی پپلیشن کتنی ہے 90% تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کے بزنس کے اندر یہ ویڈیو کام آ سکتی ہے یہ نولیج کام آ سکتی ہے تو لائک اور سسکرائب جور کیجئے ہماری سپورٹ کیجئے آگے بھی آپ کو اسی طرح کی جانکاری اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی اور تب تک کے لیے دھنیواد